ایک جگہ مناظرے کے اندر جانا ہوا تو وہ ایک خانکہ کے اندر مناظرہ تھا وہ پیر صاحب اندر داخل ہوئے سب کھڑے ہوگا ہم بیٹھے ہوئے سارے ہمارے حالے تو کسی نے کہا کہ پیر صاحب ہیں اڑ جاؤ کیوں سید ہیں ہم نے کہا وہ تو ہم بھی ہیں اب بعد میں جب نکلنے نے کہا کہ آپ کون سے والے سید ہیں میں نے کہا چائنے کے کہ یہ کون سے سید ہوتے ہیں میں نے جیسے یہ ہوتے ہیں اور نہیں سمجھے بھئی آپ کا نصب چار میں سے کسی سے جا کے ملے گا آپ بنو آشم میں سے ہیں نا یہ کوئی سید تو لقب ہے کسی ذات کا نام تھوڑی ہے اور اگر یہ ان چاروں گھرانوں میں سے کسی ایک سے بھی جا کے نہیں مل کر یہ سید ہو سکتا ہے تو ہم تو بلولہ ہو سکتے ہیں نامی رکھنے ہیں ہم نے بھی رکھ لیا اور سنیں بڑی گھر طلب بات ہے کہ آلِ علی اہلِ بیتے آلِ جعفر اہلِ بیتے آلِ عقید اہلِ بیتے اور آلِ عباس اہلِ بیتے کبھی بھی آپ ان کے ذکر سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے کیونکہ ایک سوال ہے ایک سوال ہے وہ ہمیشہ پوچھا کریں اپنے آپ سے بھی پہلے پوچھا کریں کیوں ان کے ذکر سننے کو نہیں ملیں گے اس لیے نہیں ملیں گے کہ سوال یہ ہے کہ آیا خلافت جو ہے وہ علی کی ہی آل میں کیوں رہے گی عباس کی آل میں کیوں نہیں جائے گی جعفر کی آل میں کیوں نہیں جائے گی عقیل کی آل میں کیوں نہیں جائے گی یہ بات مت کرو کہ ابو بکر عمر و عثمان نے ان سے چھینی یہ بھی ذرا بات کرو کہیں علی نے ان تینوں سے تو نہیں چھین لی بسم اللہ الرحمن الرحیم کال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیوذہبا انکم الرجسہ اہل البیت ویتاحرکم تطہیر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نکمہ صلی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتتن من لسانی افقہو قولی رب ازدن علماء اللہ مالک الملک نے کائنات میں انسان کی تخلیق جس اولین رشتے کے ساتھ کی ہے سب سے پہلا رشتہ وہ رشتہ شہر اور بیوی کا ہے اہل البیت گھر والے تو گھر والوں سے مراد سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ شہر اور بیوی ہیں اس کی مثال ایسے سمجھیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ساتھ بھیجائے ان کے بچے نہیں تھے جب وہ جنت سے دنیا مترے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام غار حرام تشریف لائے اس وقت آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے اور آپ اپنے تمام چچاؤں میں سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے سب سے زیادہ جو عزت کرتے تھے ویسے تو آپ اپنے بڑوں کی بہت زیادہ عزت کرنے والے تھے لیکن سب سے زیادہ جو انسیت آپ کو تھی وہ چچا ابو طالب سے تھی بڑے بھی تھے سرداروں میں سے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی رہتے تھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کیے مگر یہ بات ثابت نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ چچا ابو طالب نے ان کو اپنی اہلیت کے اندر لے لیا تھا لیکن پرورش انہوں نے نہیں کیے یہ موضوع نہیں ہے ابھی میں جو بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھے گا اور اب یہاں سے بات آگے لیانے سے پہلے میں آپ بھائیوں کو خبردار کروں ایک حوالے سے کہ دورانے گفتگو میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گا ان سوالات کے آپ کو جواب دینے اس سے دو فائدہ ہوں گے پہلا یہ کہ مجھے بات سن جانے میں آسانی ہوگی اور دوسرا آپ بیدار مغز رہیں گے ہوشیار رہیں گے توجہ مرکوز رکھیں گے اب یہ ایک اور طلب بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس غارِ عرق اندر آئے تو آپ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے ظاہر ہے کہ جب یہ پورا واقعہ ہوا آپ بھائیوں کے علم میں ہے تو آپ جب پلٹے وہاں سے تو فطری طور پر آپ کو چاچا ابو طالب کے پاس جانا چاہیے تھے لیکن آپ ان کے پاس نہیں گئے بیوی خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ابو طالب سے زیادہ ان کا تجربہ ہوگا کیا ابو طالب سے زیادہ وہ بات کو سمجھا سکتی ہوں گی ان میں سے کوئی بات نہیں ہے جو بات چاچا ابو طالب کے اندر تھی وہ خدیجہ تلقبرہ میں اس وقت تک تو کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی خاص طور پر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ہو ہی نہیں سکتی لیکن آپ اپنی بیوی کے پاس گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوی سب سے پہلی رازدار ہوتی ہے ایک ایسی بات جس کے لئے انسان کو یقین ہو کہ اگر میں کسی سے بھی کروں گا وہ نہیں مانے گا سب سے پہلے اگر کوئی میری بات سمجھے گی تو میری بیوی سمجھے گی آپ خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ مجھے خدیجہ پر رشک آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا ذکر کرتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے خدیجہ نے میری بات کو اس وقت تسلیم کیا کہ جب کوئی مجھے تسلیم کرنے والا نہیں تھا وہ مجھ پر جب ایمان لے کر آئی کہ جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا اب میں آپ بھائیوں کی جناب میں عرض کروں گا مجھے بتائیں یہ کوئی کے اندر اہلِ بیعت نہیں ہے یہ کوئی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا اس میں اہلِ بیعت نہیں ہے ہے نا بھئی آپ کے خاندان والے تھے نا سب سے پہلے کون تھے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا وَانْزِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو یہ اللہ کا دیم سناو انہیں ڈراؤ تو سب سے پہلے آپ کی دعوت کس کے لئے تھی آپ کے خاندان والوں کے لئے تھی نا اور جب آپ یہ کہتے ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھ پر جب ایمان لے کر آئی جب میری بات کو کوئی تسلیم کرنے اللہ تھا نہیں تو اس کا مطلب آپ کے اہلِ بیعت بھی نہیں تھے نا بھائی میرے بات کی یا تو تائید کریں یا تقذیب کر دیں یا تو گردن ہلا دیں یا کہہ دیں نہیں جواب تو دیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تب بتائیے مقام کس کا بلند ہوا خدیجہ کا اچھا ایمانداری سے ایک بات بتائیں پنجتن کے اندر خدیجہ آتی ہیں پنجتن میں خدیجہ آتی ہیں پنجتن کی اسطلاح سمجھتے ہیں نا اگر اللہ نے توفیق دی ہم پڑھیں گے میں صرف بتانے یہ جا رہا ہوں سنا ہے کبھی خدیجہ کا نام سنا ان میں اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتے تھے اپنے اہلِ بیعت میں تو بخاری مسلم کی روایت ہے اہلِ بیعت ہی بتا رہے ہیں کہ اہلِ بیعت میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول خدیجہ تلکبرہ کا ذکر کرتے تھے ہم تو نہیں سنتے اب جب ہم نہیں سنتے جو کرنے والا نہیں کرتا وہ کس بنیاد پر نہیں کرتا اصل بحث اس سے ہے جیسے یار لوگ یہ تنز کرتے ہیں نا یہ اعتراض کرتے ہیں چاہے ایسی بات ہے کہ جی اہلِ بیعت کا یہ ذکر نہیں کرتے اصحابِ رسول کے تو ذکر کر رہے ہیں اہلِ بیعت کا نہیں کر رہے ہیں ہم یار لوگوں سے پوچھتے ہیں خدیجہ کا ذکر کرتے ہو نہیں کیوں نہیں کرتے تم بتاؤ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وجہ کیا ہے پیچھے جو تم خدیجہ کا ذکر نہیں کرتے ہمیں تو پتا ہے لیکن پھر بھی تمہاری نیت پہ چھوڑا تمہاری گواہی پہ چھوڑا تم بتاؤ اور ایسے ہی یہاں بیٹھے ہر بھائی کو ہمارے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اپنے ساتھ نہ بھی کرے ہمارے ساتھ تو کرے گا اور سنیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ رشت جو خدیجہ پہ آتا تھا آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں خدیجہ کا ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ اس وقت پہ مجھ پہ ایمان لے کے آئی جب کوئی مجھ پہ ایمان لانا لانا نہیں تھا خدیجہ سے آپ کی چوتھی اور آخری بیٹی جو پیدا ہوئیں وہ تھی فاطمہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور آخری بیٹی پیدا ہوئیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ حدیث پہلے سنیئے یہاں پہلی مرتبہ سن رہا ہے جو آج یہ حدیث پہلی مرتبہ سن رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی بھی نہیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے یہ بھی آگے کام آنے والی ہے انشاءاللہ اور جس نے یہ حدیث کے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے پہلی مرتبہ رافضیوں سے سنی ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے یہ سب سے پہلے حدیث سنی بھی ہوگی نا تو اہل سنت سے سنی ہوگی ہم سے سنی ہوگی یہ آپ نے رفضیوں سے نہیں سنی ہوگی کبھی نہیں سنی ہوگی وہ جب نکل کریں گے تو حوالہ بھی ہماری کتاب کا دیں گے یہ بھی آپ لطف کی بات دیکھیں پھر وہ جو ان کو لقب ملا وہ کسی مطلب کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں اس لئے نہیں ملا ان کے اندر تقوی ان کی پریزگاری کی وجہ سے ملا ہمارے ہاں تو بیٹی شادی ہونے کے بعد بھی ہے نا اپنے باپ کی طرف نظر جمعہ بیٹھی رہتی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے خادم مرد و خادم عورتیں آپ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں خدمت کرتے ہیں کام کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں صحیح بخاری کے اندر حدیث آکے کہنے لگے ہیں اللہ کے رسول مجھے پتہ لگا آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں مجھے بھی کوئی نایت فرما دیجئے میرا ہاتھ بٹا لیا کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جس کو کرنے سے تجھے جنت ملے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ایسے نہیں ملا بیٹی میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جس سے کرنے کے بدلے تجھے جنت ملے سب بھول گئے ہیں اپنے ہاتھ کے چھالے کاموں کی دھکن پریشانیاں سب بھول گئے ہیں لگے رسول وہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرماس کے بعد تیتیس مرتبہ سبان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ قبر پڑھا کر اور رات کو سونے سے پہلے فاطمہ اسی پہ راضی ہو کے چلے گئے ہیں ان کا نکاح ہوا علی بن ابی طالب سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری میرے ساتھ نسبت بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح حارون کی موسیٰ کے ساتھ فرق صرف اتنا ہے حارون کے بعد پیدر پہ نبی آئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ حدیث جس نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے وہ آتھ کھڑا کرے نہیں اور جس نے یہ حدیث پہلی مرتبہ کسی رافضی سے سنی ہو وہ آتھ کھڑا کرے آج نہیں اور اگر رافضی اس حدیث کو سنائیں گے بھی تو حوالہ ہماری کتاب کا دیں گے سمجھ گئے ٹھیک فاطمہ کا نکاح ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پانچ اولادیں ہوئیں کتنی اولاد ہیں پانچ کے اندر پہلے بیٹے حسن آپ کا نام حسن رکھا آپ کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے لفظی معنی ہوتے ہیں خوبصورتی والا حسن والا خوبصورتی والا والد تو نام کچھ اور رکھ رہے تھے معنی بھی صحیح نہیں تھے اس کے مصدر کے حاکم میرے بیعت موجود ہے نانا نے چینج کر کے یہ نام رہنے ہیں اس کا نام حسن ہے اور صحیح بخاری کے اندر عدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور حسن ایک طرف کھیل رہے ہیں چھوٹے سے ہیں ایک طرف کھیل رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے بار بار ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایک دم ایسے توجہ ہو جائے بچہ ہے نا چھوٹا کھیل رہا گر جائے چھوٹ لگ جائے بھائی میرے آپ خطبہ دیتے بار بار چھوٹ کے ان کو دیکھ رہے ہیں آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی اس کے سوائے نہیں کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش کا باعث ہے کہ وہ ان کے لئے بار بار آزمائش کا باعث بن رہے ہیں ان کی محبت میں ان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں اب بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں اچھا اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دیتے ہوئے یعنی آپ خطبہ دے رہے ہیں درست دے رہے ہیں اور آپ کا چہرہ بار بار حسن بیٹھے ہوئے لڑکے سے ہیں ان کی طرف جا رہا ہے یہاں تک کہ آپ نے خطبہ روکتے ہوئے درست نصیت جو بھی آپ کر رہتے ہیں اس سے روکتے ہوئے آپ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگیں اور یہ میرا بیٹا ان ابنی حازہ سیدن یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے امت کے مومنین کے دو گروہوں کے درمیان سلح کرائے گا میرا یہ بیٹا اصل میں فضیلت یہ نہیں ہے کہ سلح کرائے گا فضیلت یہ میرا یہ بیٹا ان ابنی حازہ میرا یہ بیٹا اللہ کے رسول انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں باقی اب آپ سمجھ رہے ہیں ان کے چھوٹے بھائی حسین ہیں حسین مبالغہ حسین کا بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ حسن والا اب یہ بات سمجھ رہے ہیں صحیح بخاری گندر عدیس ہے جب قبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ کا نعوذ باللہ کٹا ہوا سر رکھا گیا وہ آپ کے چہرے کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ یہ بات کہہ رہا تھا میں نے اتنا خوبصورت آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تو انہوں بن مالک رضی اللہ انہیں جواب کے اندر فرمایا یہ اپنے نانا کے مشابہ ہیں یہ اپنے نانا کے مشابہ ہیں اور یہی صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر حدیث ہے کہ علی رضی اللہ نے کسی بات کے اوپر حسن رضی اللہ کو کچھ کہا اس وقت حسن جو ابو بکر کی گود میں تھے کس کی گود میں تھے ابو بکر کون سمجھے ہیں یا نہیں پورے ایران میں نہیں ملے گا انشاءاللہ اب سمجھے ہیں بڑی غور طلب بات ہے پورے ایران میں نہیں ملے گا حسن کو کس نے اٹھا کے رکھا ہوا نصیب میں نہیں آیا حسن کو اٹھانا کہ حسن کو گود میں لے سکتے ہوں جن کے نصیب میں آیا انہی پہ لانت کی ہے سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں حسن ان کی گود میں علی ان کو کہہ رہے ہیں ابو بکر جواب میں اس کو کچھ نہ کہا کرو یہ اپنے نانا کے مشابہ ہے تو بقیدہ روایت میں الفاظ علی یہ سن کے مسکرا رہے تھے سمجھے ہیں بات کوئے نہیں دونوں نواسے کس کے مشابہ ہیں اپنے نانا کے اور سن ترمیزی کتاب المناقب کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بھائی میرے سمجھے ہیں بات کیوں نہیں اچھا جس نے یہ حدیث جو یہ میں نے سن ترمیزی کی روایت بتائی ہے جس نے یہ حدیث آج پہلی مرتبہ سنیے بات کھڑا کر ہے نہیں اچھا وہ دو لڑکے ہیں چلو شکر ہے لڑکے نکلے میں تو ڈر گیا تھا شکر ہے دو لڑکے ہیں بچے ہیں عزت بچ گئی ہاں ابھی پتہ لگے گا آپ کو جب میں اینڈ ریزلٹ بتا ہوں آپ اچھا جس نے یہ حدیث پہلی مرتبہ کسی رافزی سے سنی ہو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے نہیں اچھا اگر رافزی اس حدیث کو پڑھے کے بھی سنائے گا نا حوالہ ہماری کتاب کا دے گا سمجھے ہیں بات کو یا نہیں اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے اینڈ ریزلٹ اس کا سمجھ لیجئے اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ حضرات اہل بیعت کے فضائل و مناقب بیان ہی اہل سنت نے کی بھائی یہ کس پروپیگنڈے کا ہم شکار ہو گئے کہ یہ اہل بیعت کا ذکر نہیں کرتے ہیں ارے بھائی اگر ہم نے اہل بیعت کا ذکر نہیں کیا تھا تو تمہیں جبریل نے کیا جبریل نے کیا بتایا تھا ہماری کتابوں میں اگر اہل بیعت کا ذکر نہیں تھا تو تم کیا یہ طورت انجیل زبور سے نکل کر کے لائے ہو کہ کہاں سے لائے ہو تم یہ سارے اذکار یہ روایات یہ سب کدھر سے لائے ہو تم یہ مرزائی پروپیگنڈے کا شکار مت ہوا کریں کہ جیسے وہ جہلمی رادہ کہتی ہے کہ جی بات یہ کہ یہ اپنے منبر اس اہل بیعت کا ذکر کیوں نہیں کرتے اگر ہم نے نہیں کیا ہوتا تو تم نے یہ سنا کہا سے بتاؤ اپنے ضمیر سے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم سے نہیں سناتا تو پہلے سنا کس سے تھا بھائی بات سمجھ رہے یا نہیں ہاں ایک مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم محرم نہیں مناتے ہم مجلی سے برپا نہیں کرتے اور نہیں سمجھے جس طرح صوفی ہوتے ہوئے ہم صوفیوں کے قصے نہیں سناتے ہم پر تو اللہ کے رسول کے اصحاب کی زندگیاں ادھار ہیں ہم نے تو آج تک وہ نہیں بتائیں بھئی آپ نے کتنے اصحاب رسول کی زندگیاں سنی آج تک سنی منبر سے کبھی اصحاب رسول کی زندگیاں بیان ہو گئی دس بارہ کے علاوہ ذکری کن کا ہوتا سنائے کبھی ٹائم ہی نہیں اس لئے نہیں ہے سمجھے درہ دوات کو زل حجہ کے ابتدائی دس دنوں کے اندر ہم آپ کو جہاد کے مسائل بتا رہے ہوں گے آپ سنیں گے آپ بتانا مولوی صاحب بچارے جہاد کے مسائل بتا رہوں گے مولوی صاحب زلجہ دس دن چل زلجہ کے فضائل بتاؤ جیسے کہ پچھلے سال تو اس نے سنے نہیں تھے جیسے کہ یہ حج کے مسائل تو یہ جانتا نہیں عید العزا پہ ان کی توحید اور استقامت کا ذکر نہیں کیا پچھلے سال تُنہیں سننی تھا مہورم آئے ہم نے مہورم کے اندر سورہ یوسف کا بیان شروع کر دیا اس نے ہمیں روک کے کہتے یہ تو بتاؤ یزی جنت میں گیا جہنم میں گیا امانداری سے بتائیں کیا آپ نے عوام نے منبر پہ آنے والوں کو جب آپ لوگی نہیں سننا چاہتے جب آپ لوگی نہیں بیان کرنے دینا چاہتے نہیں ہر سال ہمیں شب براد بتاؤ ہر سال ہمیں شب مراج بتاؤ ہر سال ہمیں کونڈوں کے مسئلے بتاؤ ہر سال نظر و نیاز سمجھاؤ وہی آپ بار بار سن کے محضوظ ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور اس پر آپ کا یہ شکوہ کرنا کہ منبر سے اہلا بیت کا یا صحاب رسول کا یا فلا بات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں منبر اس آج تک پورے زکاة کے مسئل بیان نہیں ہوئے پورے جہاد کے مسئل بیان نہیں ہوئے پورے حج کے مسئل آپ نے کبھی طلاق کا طریقہ منبر پر کروں کبھی منبر پر سمجھاؤ تو ہم نہیں کیا کبھی آپ بڑے تم طرق کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ بات کریں کہ یہ اور وہ ذکر کیوں نہیں ہو رہا سب ذکر ہے تم نے سنے تو ہم سنے ہوں گے اور کسی سے نہیں سنے ہوں یا ہماری کتاب اس پڑھے ہوں یہاں تک بات صحیح اچھا اب آگے جلیں چاہم زیادہ ہو رہا ہے میرے پاس تو بات کرنے کے لئے کچھ اور بھی تھی امانداری سے ایک بات بتائیں یہ پانچوں کے جو بل اختصار کچھ تذکرہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے پانچ کا بھی نہیں اصل میں چار کا رکھا ہے یہ چار کا جو تذکرہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے امانداری سے ایک بات بتائیں اس تذکرے میں کوئی آدمی آج تک آپ نے دیکھا ہو جو اختلاف کرتا جانتے ہیں کسی کو جس نے اختلاف کیا ہو علی فاطمہ حسن اور حسین کے تذکرے سے آپ نے آج تک سنو کسی کا نام دیکھا ہو کسی کو حتی کہ کوئی اجڑ جنگ نہیں ہو کسی پڑے لکھے باشعور آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی عالم فاضل کی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی اجڑ جنگ لی ہو انتہائی پیدتی ہو انتہائی کم اکل ہو ذہنی مریض ہو کوئی ذہنی مریض دیکھا ہو جو ان ہے کہ رسول کی ازواج کے ذکر پر بدکتے ہیں امانداری سے اگر بتاؤ کیا وہ مخلوق اسی دنیا میں نہیں رہتی کہ جن کے آگے ازواج رسول کے اگر ذکر کیے جائیں تو ان کے رنگ سیاہ ہونا شروع جاتے ہیں ان کے لباس نہیں رنگ بھی سیاہ ہونا شروع جاتے کیا وہ قوم اسی دنیا میں نہیں بستی ہم نے اپنی شعور کے آنکھوں سے نہیں دیکھی جن کے سامنے اصحاب رسول کے ذکر ہو اور وہ فوراں بدک جاتے ہوں بتائیے اختلاف اہل بیعت کے ذکر میں ہے یا اختلاف اللہ کے رسول کے اصحاب کے ذکر میں کس کے ذکر میں اختلاف آج جو یہ مسئلہ ہوتا ہے کیا تم ہر وقت صحاب 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 کا ذکر کرتے رہتے ہو اب بھئی اس لئے کہ اہل بیعت کے ذکر میں اختلاف نہیں تم نے بھی سن رکھا ہم نے بھی سن رکھا تم بھی بولنے دینا چاہتے ہو ہم بھی بھولنے دینا ہوتا اب بھائی میرے نہیں سمجھے کچھ بات کو آپ دیکھیں مزے کی بات کہ قرآن مجید میں اللہ عالم الغیب جو کہ فاطر سماوات وال عرض ہے آسمان اور زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات کی فطرتوں کا خالق کون ہے جو کہ عالم الغیب ہے جانتا ہے جس کو جس فطرت پہ تخلیق کیا وہ آگے جا کے کیا کرے گا اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر یہ جو ابتداء میں میں نے آیت آپ کو پڑھ کے بتائی اس کے سوائے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی رجس ناپاکی کو تم سے اے اہل بیت دور کر دے اور تمہیں تمام قسم کی پاکیاں تا فرمائے اب کن کے لئے کہا اللہ نے اہل بیت کے لئے اور یار لوگ بھی آیت پڑھ رہے ہیں ہم بھی آیت پڑھ رہے ہیں اور سننا ترہیز بات کو یار لوگ آیت پڑھ رہے ہیں پانچ کا تذکرہ کر کے بات ختم کر رہے ہیں آپ حیران دے جائیں گے قرآن مجید میں مالک الملک نے اللہ نے پانچ کا ذکر کیا بلکہ جن کا ذکر کیا ہے سننا آیت پوری اس طرح سے سورہ آزاب کی آیت نمبر تیس اور چونتیس چونتیس کبھی یہ ایک حصہ پڑھ سنائے داتا ہے سنے درہ بات کو اللہ فرماتے ہیں یا نسائن نبی لستن کا اہدم من نساء اے نبی کی بیویوں کائنات کی تمام خواتین میں سے کسی کوئی ایک بھی عورت ایسی نہیں جو تمہارے برابر ہو کائنات کے اندر اگلی پچھلی تمام اے نبی کی بیویوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی بیویوں کائنات میں پیچھے آگے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو تمہارے برابر ہو اگرچہ تم پریزگاری اختیار کرو ایسی نرم لہجے میں بات مت کرو جن کے دلوں میں مرد ہے ان کے مرد میں اضافہ ہو اور وہی بات کیا کرو جو دستور کے مطابق ہو جو معروف کہو جو آپ کے معاشرے کے عدب اور اخلاق کے مطابق ہو کس کا ذکر ہو رہا ہے ایک تو جمعہ کا سیغہ ہے اکیلی فاطمہ نہیں ہو سکتے یا نسان نبی میں اور نہیں سمجھے وہ کچھ بات کو فرما وَقَرْنَا فِي بِعُوتِ كُنَّا آگے اللہ کیا وَقَرْنَا فِي بِعُوتِ كُنَّا اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو بیعوت بیعت کی جمع ہے بیعوت جمع کا سیغہ ہے فاطمہ کا ایک ہی گھر تھا علی والا بیعوت جمع ہے وَقَرْنَا فِي بِعُوتِ كُنَّا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَل جَاہِلِيَتِ الْأُولَى اور اپنے جاہلیت کے زمانے کتنا اپنے فیشن مت دکھاتی بھیرو بھئی جاہلیت کے زمانے میں پردے کا حکم نہیں تھا نا یار نہیں یہ خواتین اس وقت مسلمان تھی اب بھائی سمجھے وہ بات کوئی نہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے فاطمہ تو پیدائشی مسلمان ہے نا بھئی یہ فاطمہ کا تو ذکر نہیں ہو رہا بھائی سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں نبی کی تو بیٹیاں پیدائشی مسلمان کی مسلمان گرانے میں پیدا ہو رہی ہے نا وہ تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَاَقِمْنَ السَّلَاةَ وَعَاتِينَ زکاة نماز قائم کرو زکاة عطا کرو وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَا انکم الرِّجْسَ اَحَلِ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْهِرَا اے اہلِ بیت اس کے سوائے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں ہر قسم کی پاکی عطا کرے تو یہ اللہ اہلِ بیت کہہ کے کس کو مخاطب کر رہا ہے جن میں اختلاف ہے کہ جن کے ناموں سے کالے پورے کالے پڑ جاتے ہیں کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں یا نہیں اے اللہ انہیں مخاطب کر رہا ہے کیونکہ مسئلہ ان میں تھا مسئلہ بیٹیوں میں نوازوں میں نہیں تھا ہے ہی نہیں اور سنیں غور طلب بات ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر دوہدار چار سو آٹھ ہے صحابی رسول زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی فرمایا اما بعد اَلَا اَيُّهَ النَّاسُ فَإِنَّمَانَا بَشُرٌ يُوشِقُ اَنْيَاتِيَا رَسُولُ رَبِّ فَعُجِيب خبردار ہے لوگو سمجھ لو میں اس کے سبائنے کے ایک بشر ہوں اور اللہ کا فرستادہ اللہ کا فرشتہ کبھی بھی میرے پاس آ سکتا ہے ارمس کی دعوت کو قبول کر سکتا ہوں کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اِنَّقَ مَيَّتُن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی انتقال ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں لوگوں خبردار ہو جاؤ کبھی بھی اللہ کا فرشتہ آنے والا ہے میرے پاس تو وَعَنَا تَارِكُ فِيكُمْ سَكْلَيْن میں دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اے یار لوگ کہہ رہے ہیں حدیث سکلین کیوں نہیں پڑھ کے سناتے ہو ہم کہتے ہیں چھوڑ دو ماف کر دو تمہیں پوری پڑھ کے سنا دو پوری سنا نہ سنا نہ پوری بے شرمی مت کرنا ہمیشہ کی طرح اور نہیں سمجھے اور سنو فرما وَعَنَا تَارِكُ فِيكُمْ سَكْلَيْن میں دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اولوہما کتاب اللہ ان میں سب سے پہلی اللہ کی کتاب ہے ان میں سب سے پہلی کیا ہے اللہ کی کتاب کسی لیے میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں 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 اس لیے اللہ کی کتاب کسی لیے آگے ہی ذکر ہے فیحل خدا فیحل خدا و نور اس میں ہدایت اور روشنی ہے یہ اللہ کی کتاب کسی لیے کہ تم اسے مانتے ہو اس لیے نہیں ہم تو اہلِ بیعت کا ماننا لیں اب بھائی تو اہلِ بیعت کا ماننا لیں اس کا ہم کیا کریں تو اہلِ بیعت کی مانتا ہے مسئلہ اس سے ہے آپ اہلے بیعت کو مانتے ہیں دیکھو وہ ہندو ہیں شہباز کلندر کے مزار پہ آگے چادریں جڑاتے ہیں انہیں سمجھے کچھ بات کو ہندو منت تو تارنے آتے ہیں کس کے مزار پہ شہباز کلندر کے عثمان مروندی کے عثمان مروندی تو مسلمان تھے اور ہندو ایک مسلمان یعنی کہ سوفی ایک وہ تو مر گیا اس کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے اس کو مزار پہ آ کر منت مان رہے ہیں تب بتاؤ کیا وہ واقعی اولی اللہ کا ماننے آلے ہیں ہندو سیدھا جنت میں جائے گا ایسا ہوگا مسئلہ ماننے کا نہیں ہے مسئلہ ان کی ماننے کا ہے میں اہلے بیعت کا ماننے آلہ ہوں اس سے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا یعنی کہ میں اہلے بیعت کی شخصیات کو تسلیم کرتا ہوں اس سے مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ کا ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے سنو اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر رہا ہوں اس میں پہلی اللہ کی کتاب اس میں ہدایت اور روشنی ہے فخضو بے کتاب اللہ تو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کی کتاب کو اب اہلے بیعت کے تذکرے والے بھائیوں کی جناب میں میری گزارش ہے کبھی اہلے بیعت کا چورن بیچنے والوں کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دیکھی ہو تو بتاؤ پہلے تو یہ کہا گیا تھا نا فخضو بے کتاب اللہ اہلے بیعت کا چورن بیچنے والے کسی کے بھی ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑو آپ نے کسی رفضی علامہ فہامہ کو قرآن کا درست دیتے ہوئے دیکھاؤ دیکھائے وہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ آیا خیر ربی موقع نہیں کہ وہ قرآن کیوں نہیں پڑتے ہیں لیکن میرا تو صرف بتانے کا مقصد اس بات سے یہ ہے چھوڑو بعد میں بھی جنہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اہلے بیعت اہلے بیعت کا چورن بیچنے کی باتیں کریں انہی سے پوچھ لو بھئی سب سے پہلے جس حدیث میں یہ کہا حدیث سکلین میں بھی سب سے پہلے کس کا نام تھا اللہ کی کتاب بتاؤ تم اللہ کی کتاب کو کتنا جانتے ہیں فخضو بے کتاب اللہ فرمایا اس کو مجبروں سے پکڑ لینا مضبوطی سے تھام لینا اس کو نہیں چھوڑنے اللہ کی کتاب کو اب آگے فرمایا زید بن ارکم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ کی کتاب سے تمسک کرنے اور اس کو پڑھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دلائی اس کے بعد فرمایا سمہ کالہ پھر آپ نے فرمایا وَأَحْلُ بَيْتِي اور میرے اہلِ بیعت میرے گھر والے وَأَحْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَحْلِ بَيْتِي تین مرتبہ آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے درنے کا حکم دیتا ہوں میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے درنے کا حکم دیتا ہوں میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا وہ ہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدرے ہیں وہ ہی نازل کر رہا ہے ایسا کہ اللہ نے متعلق کیا ہے ایسا کہ ہوگا اہلِ بیت کے معاملے میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دورا دورا کے کہے کہ میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں مجھے امانداری سے ایک بات بتائی ہے پانچ میں اختلاف نہیں پانچوں میں اختلاف نہیں ہے نہیں ہے پانچوں کے خلاف کسی کو بولتے ہوئے دیکھاؤ علی کے خلاف کسی کو بولتے ہوئے دیکھاؤ ارے یار بطلب تو عقیدت میں نہیں آؤ حقیقت پسند دی علی بات کرو اگر کسی کو بولتے دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کرو بتا سو یہ علی کے خلاف بولتا ہے علی کی مذہمت کرتا ہے علی کی تنقیز کرتا ہے علی میں عیب نکالتا ہے سنویں فاطمہ میں عیب نکال لیلا حسن میں اپنے کالنے والا حسین میں اپنے کالنے والا سنیں نہیں لیکن کیا اللہ کے رسول کی بیوہ میں اپنے کالنے والے نہیں دیکھیں آج بھی ایک بے غرط یوٹیوب کے اوپر موجود ہے ویڈیو پر تھم نیل کے اوپر لکھا ہے بقاعدہ کہ عیسیٰ صدیقہ نے ظلم کیا ہے مجھے بتائیے مجھے بتائیے ذرا اس بات پہ کہ اللہ کے رسول کی ازواج کو ہم نے ظالم کہا غاصب کہا اور بھائی میرے اور بتائیے کہنے والے زندہ موجود ہیں کتابوں کا ذکر بھی نہیں یہ کہ جائیں وہ لکھنے والے لکھ گئے مر گئے اب تو چھوڑ دو ان کو بس وہ تھے گمراہ وہ لکھ گئے ان کو چھوڑو ختم کرو اب کون بولتا ہے ایسا اب بول رہے ہیں اب بول رہے ہیں او بھائی او بھائی سمجھیں یہاں تک بات یا نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں میں علی کے معاملے میں ڈر گیا میں فاطمہ کے معاملے میں ڈر گیا میں حسن اور حسین کے معاملے میں اللہ سے ڈر گیا میں عائشہ اور حصہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کیا میں نے اپنی زبان کو قابو میں کیا کیا میں نے ان کی تنقیص نہیں کی کیا میں نے ان کے خلاف بقواس نہیں کی پھر کہہ رہے ہو کہ تم اہلِ بیت کا ذکر نہیں کرتے ایسے کرنا ہے اہلِ بیت کا ذکر اہلِ بیت کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ تم نے اہلِ بیت کے ذکر میں اللہ کے رسول کی بیویوں کی تنقیص کرنی ہو یہ ہوتا ہے اہلِ بیت کا منہ یہ ہوتا ان کا ذکر یہ ہوتا ان کے فضائل و منعکب اب سنو مختصر سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں باتیں تو اور تھی فاطمہ سے بڑی دو بہنوں کے نام بتائیں فاطمہ سے بڑی دو بہنیں سب سے بڑی کون تھی زینب زینب بھئی کس کے نکامیں تھیں بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے بھئی کس کے نکامیں تھیں بلکل ہلکی بھلکی سی تین چار آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہم جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کے رسول کے پہلے دامات کو اب آیا یا اللہ ترے شکر شکر ہے ابھی جاننا لے موجود ہیں جاننا لے موجود ہیں ابولاز بن ربی پھر دو بیٹی ہیں گھٹی نکامیں عثمان کے پھر علی بن نبی طالب کتنے دامات ہوئے تین ذکر کس کا ہے ایک کا دو کا ذکر کیوں نہیں ہے پروپیکنڈے کو سمجھے یہ ہو رہا ہے اہلہ بیت کا ذکر اہلہ بیت کا ذکر ہو رہا ہے نبی کے دو داماتوں کا ذکر ہی نہیں ہے کمال ہو گیا ہے اچھا چھوڑو حسن اور حسین کا ذکر ہوا امامہ کا ذکر ہوا اب جو سب سے پہلی نواسی تھی ان کا ذکر ہوا حسن اور حسین سے بھی پڑی تھی ان کا ذکر ہوا سنا اس تک نہیں کیوں سمجھے پروپیکنڈے کو حسن کے اولادوں کا کبھی ذکر سنا ہے حسن کے اولادوں کا کبھی ذکر سنا ہے جیسا حسین کے اولادوں کا ذکر ہے ہے نا بھئی کربلا میں لے لو نا علی الاکبر زین العابدین جن کا لقب تھا حسین کے بیٹے ہیں نا کبھی حسن کے بیٹوں کا ذکر سنا نہیں بھائی جان یہ جھنجوڑنے کے لیے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہر اس آدمی سے چاہیے کہ جو اہلِ بیعت کا چورن بیج کر اپنی دکان چلا رہا ہے کہ کیا ایسی بات ہے نبی کے سنو یہ حدیث اب بتا کر پوری کر رہا ہوں میں سننا آگے حدیث کیا ہے آگے حدیث یہ ہے میرے بھائی فرمایا زید سے پوچھا سنو یار توجہ سے زید سے پوچھا راوی نے حسین نے سوال کیا فَقَلَ لَهُ حُسِن وَمَنْ اَحْلُ بَیْتِهِ اے یار سنو یار وَمَنْ اَحْلُ بَیْتِهِ اللہ کے رسول کے اہلِ بیعت کون ہیں نِسَعُوْهُ مِنْ اَحْلِ بَیْتِهِ اللہ کے رسول کی بیویاں اہلِ بیعتیں نا یا اس وقت تک سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پہلے کینے کینے جائے گا بیویاں بیویاں کو وہ سوال کر رہا ہے نِسَعُوْهُ مِنْ اَحْلِ بَیْتِهِ کہ جی آپ کی جو بیویاں وہ اہلِ بیعت ہیں وہ زید بن ارکم جواب کے اندر کہتے ہیں کہ نِسَعُوْهُ مِنْ اَحْلِ بَیْتِهِ وَلَكِنْ اَحْلِ بَیْتِهِ مَنْ حُرِمَسْ صَدْقَةُ بَادَهُ کہ آپ کی بیویاں تو وہ اہلِ بیعت ہیں لیکن آپ کے اہلِ بیعت وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے آپ کے بعد آپ سنو در آگے ان کا نام آرہا ہے ہم آلو علی وہ علی کے اولادے ہیں وہ آلو عقیل وہ عقیل کے اولادے ہیں وہ آلو جعفر وہ جعفر کے اولادے ہیں وہ آلو عباس وہ عباس کے اولادے ہیں کُلُّ هَا أُلَائِ حُرْمَسْتْقَةُ یہ سارا آرہ کے ساتھ ارہا بھی پوچھتا ہے یہ سارا پسط کا حرام تھا زید بن ارکم نے کہا نام بلکل یہ چار نصب یہ ہے چار سلسلے اہلِ بیعت کے ایک جگہ مناظرے کے اندر جانا ہوا تو وہ وہ ایک خانکہ کے اندر مناظرہ تھا وہ پیر صاحب اندر داخل ہوئے سب کھڑے ہوگا ہم بیٹھے ہوئے سارا ہمارے آلے تو کسی نے کہا کہ بھئی پیر صاحب ہیں اُڑ جاؤ کیوں سید ہیں ہم نے کہا وہ تو ہم بھی ہیں اب بعد میں جب نکلنے لے گئے کہ آپ کون سے والے سید ہیں میں نے کہا چائنہ کے کہ یہ کون سے سید ہوتے ہیں میں نے کہا جیسے یہ ہوتے ہیں اور نہیں سمجھے بھئی آپ کا نصب چار میں سے کسی سے جا کے ملے گا آپ بنو آشم میں سے ہے نا کوئی سید تو لقب ہے کسی ذات کا نام تھوڑی ہے اور اگر یہ ان چاروں گھرانوں میں سے کسی ایک سے بھی جا کے نہیں مل کر یہ سید ہو سکتا ہے تو ہم تو بلولہ ہو سکتے ہیں نام ہی رکھے نا ہم نے بھی رکھ لیا ہے اور سنیں بڑی غور طلب بات ہے کہ آلِ علی اہلِ بیتے آلِ جعفر اہلِ بیتے آلِ عقید اہلِ بیتے اور آلِ عباس اہلِ بیتے کبھی بھی آپ ان کے ذکر سنیں گے کبھی نہیں سنیں گے کیونکہ ایک سوال ہے ایک سوال ہے وہ ہمیشہ پوچھا کریں اپنے آپ سے بھی پہلے پوچھا کریں کیوں ان کے ذکر سننے کو نہیں ملیں گے اس لئے نہیں ملیں گے کہ سوال یہ ہے کہ آیہ خلافت جو ہے وہ علی کی ہی آل میں کیوں رہے گی عباس کی آل میں کیوں نہیں جائے گی جعفر کی آل میں کیوں نہیں جائے گی عقیل کی آل میں کیوں نہیں جائے گی یہ بات مت کرو کہ ابو بکر عمر و عثمان نے ان سے چھینی یہ بھی ذرا بات کرو کہیں علی نے ان تینوں سے تو نہیں چھین لی یہ مت کرو بات کہ ان تین نے علی سے چھین لی یہ بھی کر کے دیکھو ذرا بات کہ کہیں علی نے ان تین سے تو نہیں چھین لی سوال ہے جیسے تم کسی کو وسوسہ دے سکتے ہو ایسے ہم اپنی علمی ایک تشکیقات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں جواب چاہیے علمی انداز میں جذبات انداز میں تم ناسبی ہو تم فلاں ہو تم یہ ہو یاد رکھیں اس بات کو کالے والوں کا ایک مسئلہ ہے کالے والوں کے عقیدے کے خلاف جو آدمی جائے گا وہ ناسبی بن جائے گا مرنہ ناسبی دنیا میں کوئی مخلوق نہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے یاد رکھیں صحیح مسلم کتاب الیمان کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت صرف مومن کرتا ہے اور علی سے نفرت صرف منافق کرتا ہے دنیا میں کون آدمی ہے جو منافق ہونے چاہتا ہے کہ وہ علی سے نفرت کر کے منافق ہر آدمی چاہتا ہے وہ مومن ہو تو علی سے سب محبت کرتے ہیں یہ بکواس ہے فلاہ علی سے محبت نہیں کرتا ڈرامے بازی نہیں کرو علمی بات کرو ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے علمی بات ہونی چاہیے اللہ رب العزت اہل بیعت کے صحیح معنیوں میں ان کے حقوق ان کی عزت اور ان کی حرمت کو سمجھنے اس کا بیان کرنے اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ